ایک سوال ہے ایڈی ہے اے بی سی فریمز کے سامنے یعنی جو جالی وغیرہ ہوتی ہے ان کے سامنے کچھ لوگ حضور علیہ السلام یا اہلِ بیت پاک سے یا گمبت وغیرہ کے مزار پاک پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا فاتح وغیرہ پڑھتے ہیں تو ایسا کرنا درست ہے بعض لوگوں کو یہ وسوسے آتے بھی ہیں کہ جی قبر پر جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے اور بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ دعا کرنی چاہیے ان کے لئے کرو یا اپنے لئے کرو دعا مہرج نہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے کہ دعا جو ہے نا وہ عبادت ہے اور غیر کے سامنے عبادت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ کی جو غیر مکلدین جو ہے نا اس کی دلیل پیش کرتے ہیں اصل میں جو دعا کے آداب ہیں دعا کے معاملات ہیں اس میں ہاتھوں کا اٹھانا ہی دعا کہتے ہیں اور آپ اگر عرف میں بھی دیکھیں گے تو دعا سے مراد اسی طریقے کی پوزیشن ہوتی ہے کہ جب بندہ اس طرح دعا کرتا ہے اب ایسا تو نہیں کہ کسی مزار پر جا کے اگر بندہ دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کے کرے گا تو کوئی شرک ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا کیونکہ جو دعا کے قائل ہے اس کے ہاتھ کے اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے جالیوں کے پاس یا کسی مزار کے پاس اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کے دعا کے اپنے آداب ہیں اور ان آدابوں میں وہی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اس طریقے سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں باقی رہا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں تو یہ تو بولتے آئے ہیں چودہ سو سال پہلے سے اور اب تک بولتے رہیں گے اور قیامت تک بولتے رہیں گے اگر آپ بولنے والوں کی سنو گے تو پھر آپ کے دل میں زیادہ وسوس آئیں گے آپ ان کی دیکھو کہ جو بزرگان دین نے علماء اکرام نے صوفیان اکرام نے آپ کو جو صحیح مسلک اور مذہب آپ تک پہنچایا ہے اس کو مضبوطی سے تھام رکھو اور ہر چیز میں عقل کی دخل وہ ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ عقل کے اندر بہت ساری باتیں جو سامنے انسان کے نہیں آتی ہیں اور شیطان کا اس میں بھاری رول ہوتا ہے دخل دیتا ہے کہ وہ کسی طرح اس کو حق مذہب سے حق مسلک سے جو انا ہٹایا جائے ان بہتر جہنمیوں کے راستے پہ لائے جائے جن کے حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے تو اس لئے ان باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے باقی ہے یہ کام جائز کے جو دعا کے اپنے عداب لکھیں گے اگر کوئی مزار پہ جاتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اس میں کوئی یعنی ایسا سخت ناجائز اور گناہ والا معاملہ نہیں اگر آپ فاتحہ کرنا چاہیں تو فاتحہ کر سکتے مزار کے عداب ایک الگ ہیں اسی طرح حضور علیہ السلام سے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کوئی اس میں دکت نہیں اب یہ بھی بڑا عجیب سے لگے گا کہ کوئی بندہ جائے اگر دعا بھی کرے اور ہاتھ بھی نہ اٹھائے اب کوئی مزار پہ آگے دعا میں شکتی مان کی طرح تو کھڑا نہیں ہو جائے گا جا کے اور اس طریقے سے شرک نہیں ہے مانگنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہ مانگنا چاہیں تو مزار پہ جا کے اللہ تعالیٰ صاحب ڈائریکٹ ان کے صدقے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں طرحات اس میں بھی نہیں بہتر طریقہ یہ بھی ہے